آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں فرمایا آسمانوں کا کوئی فرستہ ایسا نہیں ہے جو میرے عمر کی تعظیم نہ کرتا ہو کوئی فرستہ ایسا نہیں ہے جو میرے عمر کی تعظیم نہ کرتا ہو توکیر نہ کرتا ہو اور فرمایا اگلی بات بڑے غور سے سننے والی ہے دنیا کے اندر زمین کے اوپر کوئی شیطان ایسا نہیں ہے جو میرے عمر کا ذکر سنے اور بھاگ نہ جائے جو میرے عمر کا سایہ دیکھے اور بھاگ نہ جائے شیطان حضرت عمر کا نہ ذکر سن سکتا ہے نہ کر سکتا ہے نہ عمر کا سامنا کر سکتا ہے خوش نصیب ماں کے بیٹے ہو جو حضرت عمر کا ذکر کر بھی رہے ہو اور سن بھی رہے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں آپ ان جملوں کا لطف لیجئے بس وہ کہا جملے ہوتے ہیں نا اندر میں حلچل پیدا کر دیتے ہیں فرمایا میں دیکھ رہا ہوں آقا کریم فرماتے ہیں وہ شیطان جو جنوں میں ہے یا انسانوں میں ہے پتہ صرف جنوں میں شیطان نہیں ہوتا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں فرمایا جنوں میں ہو یا انسانوں میں ہو فرمایا میرے عمر سے بھاگ ہی جاتا ہے سمجھا رہی ہے مری بات کی یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا قد فررو من عمر حضرت عمر سے بھاگ جاتے ہیں خوشنصیبو حضرت عمر کا ذکر سننے والے آج بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ہماری بیوورشپ بھی بڑھتے ہی چلی جا رہی ہے جون جون یہ سنتے چلے جا رہے ہیں عاشقان مصطفیٰ تو ایسے آ رہے ہیں جیسا کہ ایک چراغ جل رہا ہو تو وہاں پہ پروانے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ تو پروانے ہیں حضرت فروع اعظم کے جو آپ جمع ہو رہے ہیں اور یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے سلسلہ اس پر اللہ کریم آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جس کسی کے دل کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں کوئی کمزوری ہو وہ بندہ غور سے سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اتقو غدب عمر فرمایا کہ حضرت عمر کے غزب سے بچو درو پوچھا کیوں فرمایا جس پر عمر غزبناک ہو جائے اس پر اللہ بھی غزبناک ہو جاتا ہے آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں میں اس کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں فرمایا عمر کی ناراضگی سے بچو جس پر عمر ناراض ہو جائے اسے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے اس واسطے یہ پیغام آپ سب کو سن کر آگے پہنچانا ہوگا اور بالخصوص وہ بندہ جس کے دل میں کوئی مسئلہ ہے اس کو چاہیے مرنے سے پہلے پہلے یہ حدیث پاک سن کے اس پر عمل کرے اور حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ آپ کی محبت اپنے دل میں لے کے آئے